گزشتہ کل پاکستان کی قومی اسمبلی کے آٹھ نشستوں پر ہونے والے زمنی انتخابات اور عمران خان کے بقول پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ہونے والے رفرینڈم میں عمران خان مجموعی طور پر کامیاب قرار پائیں میں ہوں صوبان امسی کا راجہ اور آپ دیکھ رہیں سٹیٹ بیوز ناظرین گزشتہ کل پاکستان کی قومی اسمبلی کی آٹھ نشستوں پر زمنی انتخابات ہوئے جن میں سے سات نشستوں پر عمران خان نے بتاتے خود کنٹسٹ کیا یعنی خود بطور امیدوار پیش ہوئے آپ سے اکثر لوگ ان کے نتائج سے بھی اگاہ ہوں گے لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ان سات نشستوں میں سے ایک پہ عمران خان آر گئے جبکہ چھے نشستوں پر کامیاب ہو کر خود ہی اپنا پہلا ریکارڈ توڑ دیا خیال تو یہ رہی ایک طرف کی بات دوسری طرف عمران خان کو دو نشستوں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہارنا پڑا اور ان میں سے ایک نشست کراچی کی تھی جس میں عمران خان خود کنٹسٹ کر رہے تھے جبکہ دوسری نشست مولتان کی تھی جس میں مہربانو کریشی جو کہ سائبزادی ہیں ہمارے سابق فارن نیسٹر شاہ بیمون کریشی کی وہ موسیٰ گلانی سے ہار گی موسیٰ گلانی جو کہ بیٹے تھے بیٹے ہیں بلکہ یوسف رضا گلانی کی ہر یہ تو بڑے سمپل سے اور عام فیم سے نتائج ہیں جو ہر ایک سمجھ پا رہا ہے جس میں تقریباً یہاں سیاست اور حالات حضرہ سے دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو اس کا اندازہ ہو چکا ہے لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بارہا یہ کہا تھا چونکہ پچھلے وہ تقریباً چار ماہ سے اس بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ وہ آج لانگ مارچ لا رہے ہیں اسلامباد وہ کل اپنے کارگنان لے کے اسلامباد پہنچ رہے ہیں اگلے ہفتے پہنچ رہے ہیں اور اسی طرح کے مختلف پہلے تو شروع میں ڈیٹس سامنے آئی اور بعد میں یہ سلسلہ جو ہے ان زمنی انتہابات پر جا رکا تھا اور اس کی کہنے کی وجہ بھی ایک یہی تھی عمران حان حکومت سے جنرل الیکشن کے وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی ان کا جو حکمت عملی تھی وہ یہی تھی کہ وہ زمنی انتہابات کے تمام طرح حلقاجات میں سے خود کنٹسٹنٹ اتریں یعنی خود امیدوار اتریں اور یہ ثابت کریں کہ عوام کی جو بڑی طاقت ہے وہ عمران حان کے ساتھ ہے جو عام آدمی ہے وہ عمران حان کے ساتھ ہے خیر یہ تو کچھ نتائج ہیں جو آپ کو میں اگر بتاتا چنوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس حد تک عمران حان کے ساتھ پاکستان کا ایک عام آدمی ہے ٹوٹل جو ٹرن آؤٹ تھا اس زمنی انتہابات کا یعنی کہ آٹھ نشستوں پہ وہ ہے ٹوٹل ٹرن آؤٹ رہا ہے تھرٹی پائنٹ ٹوئنٹی ون پسٹنٹ یعنی کہ تیس اشارہ یا ایکیس فیصد ٹوٹل ٹرن آؤٹ رہا ہے اس ٹوٹل ٹرن آؤٹ میں سے پی ٹی آئی نے انچاس اشارہ یا چاس فیصد ووٹ حاصل کی ہیں جبکہ پی ملین نے تیرہ اشارہ پانچ فیصد پی ٹی اور پیپلز پارٹی نے تیرہ فیصد جبکہ عوامی نیشنل پارٹی نے نو فیصد اور جی یو آئے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل امان صاحب کی جماعت نے چھ فیصد اور ٹی آل پی نے چار فیصد ووٹ حاصل کیے ہیں ہر یہ ایک آپ کو ایک کنکلوئین ہے ان تمام تر نتائج کا جو میں فیگرز میں میں نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کیا لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب لانگ مارچ کا بار ہے چونکہ عمران حان پہلے تو کہہ رہے تھے کہ ان انتخابات کے فوراں بعد یا تو حکومت ڈر کے مارے الیکشن کا اعلان کر دے گی ورنہ آدل وائز وہ اسلامباد میں اپنے کارکنان کے حمارہ پہنچ رہے ہیں اور ان کے بقول اس ناجائز حکومت کو اس ایمپورڈیڈ حکومت کو وہ گھر بیچ کر ہی دم لیں گے لیکن اب آلات کچھ سازگار نہیں رہے ہیں عمران حان کے لیے یہاں پر یہ بات تو غور طلب ہے اور آپ بھی اگر عمران حان کے چاہنے والوں میں سے فالوئر ہیں تو آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے جو میری ابزرویشن ہے اور اس پہ آپ بھی کسی حد تک اتفاق کریں گے اس وقت عمران حان کے لیے حالات سازگار نہیں رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ حادثیں نکلتے ہوئے جاتے دکھائی دے رہے ہیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ کچھ ہی لمحوں بعد آپ جو بڑی باخوبی سے اس کا علم ہو جائے گا ناظرین کچھ یوں ہے کہ عمران حان جو کہ اپنے پہلے لہنگمارچ کی ناکامی کے بعد سے اعلانات کردے تھے کہ میں فلان ڈیڈ کو اسلامباد پہنچ رہا ہوں وہ آسطہ آسطہ ڈالائنگ اٹ Directorie سکلتے ہوئے اس نمدین ڈخابات پہ آن پہنچے تھی اس نمدین ڈخابات کے بعد بھی آج دن کو جب انہوں نے پرس کانفرنس کی تو اس میں ان کی جو باڈی لینگوش تھی وہ باڈی ہی ڈیفرنٹ تھی اس میں آج انہوں نے کہا کہ میں یہ آخری موقع دے رہا ہوں اس حکومت کو وہ اعلان کر دے انتخابات کا اعلان کر دے یہ میرا آخری موقع ہے اور اگر حکومت انتخابات کا اعلان نہیں کرتی تو میں اسی اکتوبر میں اپنے حقیقی اعدادی مارچ کا یا لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں عمران خان نے یہ دھمکی دیتے ہوئے حکومت کو ایک مطلب پھر سے وارننگ دی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر بے شمار موضوعات پر بات کی جن میں آرمی چیف کی تائناتی اسٹیبلشمنٹ کا کردار اور دیگر وہ تمام تر موضوعات عموماً جس پر عمران خان بڑے کھل کر بات کرتے ہیں ان تمام تر چیزوں کو اس پریس کانفرنس میں آج یعنی کہ ان کی فتح کے دن کی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کور کیا ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کی لیکن جو اہم بات ہے جس کے لیے آج پورا پاکستان میں انتظار کر رہا ہے پورے پاکستان میں موجود ان کے کارکنان انتظار کر رہے ہیں اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میں یہ اکتوبر میں لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں کروں گا نہیں کرنے جا رہا ہوں ایک اور دم کی اب اکتوبر میں حالات مزید مشکلات کی طرف جا رہے ہیں پہلے ہی عمران حان جو ان کے پاس نو کے قریب نشستیں تھیں جن میں سے آٹھ پہ الیکشن کنٹیسٹ ہوئے اور ان میں سے بھی دو ان کی جماعت ہار گئی یعنی پی ڈی ایم کے پاس دو نشستوں کا اضافہ ہو گیا وہاں نیشنل اسیمبلی میں اور دوسری طرف عمران حان ایک مطبع پھر سے ٹائم مانگ رہے ہیں اور خبریں کچھ ہوئے ہیں کہ بیکڈور بیکڈور چینل بیکڈور چینلز پہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دیگر جو حکام ہیں ان کے ساتھ ہیں بہت ساری چیزوں پہ نیگوزیشنز جا رہی ہیں اور بار بار اسی وجہ سے عمران حان جو وہ لانگ مارچ کی کال دینے سے گریز کر رہے ہیں لیکن اب وقت گزنے کے ساتھ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا عمران حان لانگ مارچ کریں گے بھی چونکہ حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں پی ٹی آئی کے لیے اب سردیوں کا دور شروع ہو رہا ہے اب سیزن جو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے وہ موسم سرما کا شروع ہونے جا رہا ہے اور موسم سرما میں پہلا اور بنیادی سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو نکال کر یہاں اسلام آباد پہنچا سکیں گے ہر اگر پہنچا بھی لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ عمران حان ایک بہت بڑا مجمع لے کر یہاں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو کیا حکومتی ادارے اور وزارت داخلہ اور وزارت داخلہ کے متحد تمام تر ادارے یعنی کی ایف سی رینجرز اور پولیس اور آرمی کیا عمران حان کو اسلام آباد میں داخل ہونے دے گی کیا عمران حان پھر سے دوزہ چودہ کی طرح ایک لمبے دنے پہ بیٹھنے کیلئے ان کے کارکنان تیار ہیں یہ وہ تمام تر سوالات ہیں اور اس کے علاوہ دگر بھی اگر وہ سردیوں کے زمانے میں آخر کتنا لمبا عرصہ بیٹھ جائیں گے اگر انہیں ریڈ زون کی طرف اور ڈی چوک کی طرف آنے نہیں دیا جاتا تو آخر کتنی دیر تک اپنے کارکنان کو اس بات پر لالی پاپ دے کر اور اگر وہ حقیقی بھی ہیں تو انہیں اس بات پر راضی کر لیں گے کہ وہ اتنے ٹائم پیریٹ کے لئے بیٹھیں اور اگر وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں تو کیا انہیں حکومت الیکشنز کا وقت دے گی نہیں بلکل نہیں چونکہ حکومت نے آج حکومت پھر سے یعنی پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نواز کی مشتری کا جو حکومت ہے انہوں نے حکومت پھر سے عمران حان کی اس مطالبے کو مسترد کرا دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ استحقاق صرف حکومت کا ہے وزیر اثر آکر الیکشن کا اعلان نہیں کرنے والے آج ہی کے دن وزیر داخلہ نے پریس کنفرنس میں خطاب کرتی ہوئے یہ کہا اور عمران حان کو بار بار یہ تنبیہ کی کہ آپ اس قسم کی حرکات چھوڑ دیں آپ اس قسم کا رویہ چھوڑ دیں آپ اسیملی کے فلور میں آئیں ہمارے ساتھ گفت و شنید کریں اور اس کے بعد جو بائلیکٹرل نیگوسیشنز سے ہم اس معاملے کا حل نکالتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس طرح سے خان صاحب کی بات مان لی جائے یعنی کہ عمران حان کی بات مان لی جائے اور انہیں الیکشن کا وقت دے دیا جائے تو کیا مستقبل میں یہ روایت نہیں پڑ جائے گی کہ جس بھی پارٹی کو کسی دوسری حکومت کے گرانے کا خیال آئے گا تو وہ اپنے کارکنان لے کر اسلامباد پہنچ جائے گی اور حکومت گرانے کیا سلسلہ شروع ہو جائے گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ عمران حان نے آج کی اس موجودہ پریس کنفرنس میں آرمی چیف کی تائناتی کی حوارے سے بات کی اور اس میں انہوں نے بڑے کھل کے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا عمران حان کا کوئی آرمی چیف آئے انواز شریف کا آئے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس شخص کا آرمی چیف آئے جو عوام کے ووٹ سے جو ہم منتحب ہو کر عوام میں گیا ہوں اور میں ان کا یہ گنات ہے کہ میں امپورٹیٹ حکومت کو نہیں مانتا میں اس وزیراعظم کو نہیں مانتا میں اسے محض کٹ پتلی سمجھتا ہوں غلام سمجھتا ہوں یہ آرمی چیف تائنات کرنے کا اہل نہیں ہے اس کے رد عمل میں پیڈی ایم کی جو رہنمائیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی پریشر گروپ کے ذریعہ سر آکر آرمی چیف کی تائناتی پر اثر انداز نہیں ہونے دے سکتے یہ وہ تمام طرح باتیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہیں کیونکہ اس وقت جو ماحول ہے وہ فائنل راؤن میں داخل ہو رہے ہیں یا معاملات آر ہوں گے یا پار ہوں گے یعنی مستقبل کی حکومت اور مستقبل کی فیاست انہی کچھ دنوں میں تہہ ہونے جا رہی ہے اب خبریں یہ بھی ہیں کہ امران حان بیکڈور سے بہت سارے بہت سارے حکام سے رابطے میں ہیں اور کچھ لوگ یہ دعوے بھی کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ ڈیٹس دی جا رہی ہیں کہ فلان تاریخ کو جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ رکھی جائے گی لیکن ایناؤنس بعد میں کی جائے گی لیکن امران حان کو اس پر تعفوزات ہیں چونکہ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اس مدبعہ کسی بھی ڈیل میں نہیں آنے والے کسی بھی وہ اس دوغلی کمیٹمنٹ پر نہیں آنے والے ہیں جبکہ دوسری طرف حکومت کا یہ موقف ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں کم از کم نیکسٹ بجڈ تک وقت ملنا چاہیے حکومت کرنے کا اقتدار پر رہنے کا چونکہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں جس طرح سے سلاب کسی صورتحال ہے جو معاشی عدم استقام ہے ایکانومی کی صورتحال ہے اس تمام تر ماحول میں یہ الیکشنز کروانا بھی ممکن نہیں ہے لیکن ہم دیکھنا یہ ہے کہ امران حان جو اپنی تقریروں میں اپنی خطابات میں یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ اس قوم کو بھی یہ نصیت کرتے ہیں کہ وہ بھی ڈٹے رہیں اور حقیقی آدادی کے لیے ڈٹے رہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے کول و فیل پہ اس مرتبہ ڈٹ پاتے ہیں